اسلام علیکم کوشش کروں گی اگر اگر گے پا گیا تو تین ویڈیوز آپ کو افتے میں ضرور ملیں گی تو اسٹارٹ میں نے جی کیا ہے وہ میں نے ایک پرپوزیشن سے شارٹ کیا ہے انگلیش اب پرپوزیشن سٹارٹ کرنے کا میرا مقصد کیا تھا میرے پاس ایک بک ہے اور وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ یہ جسے ایک ایک ایسی لیول کا بک ہے کہ جو جسے اپٹیٹیوڈ بکس ہوتے ہیں آپ اگر اس میں اپلائی کر رہے ہو کسی کالیج کے لیے وہاں پہ بھی آپ اسی بک کو فالو میں نے کیا ہے یہ ریکمینڈڈ بک تھا اور اس کے علاوہ یہ ایسے ورڈز ہیں جو مطلب آگے جو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ ہمارے ٹیکس بکس میں بھی ہوتے ہیں تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک طریقہ کیا میں نے چوز کیا ہے آپ کو سمجھانے کا کہ دیکھیں یہ سینٹنس ہے نا اگر میں سینٹنس نمبر ون پڑھوں اب یہاں پہ لفظے ابائیڈ ٹھیک ہے یہ ابائیڈ اب نیکس سینٹنس میں آئے وہاں پہ لفظے اباؤنڈ تھرڈ میں آئے ابسکانڈڈ فورت میں آئے ابزاربڈ ففت میں آئے ابسٹینڈ یہ وہ الفاظ ہیں شاید جن کو میننگ ہمیں پتا بھی نہیں ہوگی تو میں نے اس وجہ سے ہی چوز کیا کہ میں ایسے الفاظ کی میننگ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں کل اگر انہی الفاظ میں سے کچھ سینانیم ساگ جائیں یا انٹانیم ساگ جائیں تو ہمیں ان کی میننگ بھی پتا ہو اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون سا ورڈ کون سی پریپوزیشن لے رہا ہے تو پلیز مجھے کمینٹ میں بتائیے گا کیا یہ طریقہ صحیح ہے کیونکہ دیکھیں جو سیمپل پریپوزیشن ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہوں گی یہ مکس ہے اس میں آگے دیکھیں کہ آپ کے بہت ایزی بھی ہیں آپ دیکھیں کہ تھوڑے مشکل بھی ہیں تو باقی جو نارمل ہی ہوتے ہیں سینٹنسز وہ تو آپ سب کو آتے ہوں گی تو میں نے سوچا کہ یہ والا طریقہ ہم چوز کر لیتے ہیں اس طریقے سے ایک تو ہمارے ورڈ بھی اچھی ہو جائے گی اور پھر پتا چلے گا کہ کون سا لفظ کون سی پریپوزیشن لے رہا ہے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو ریموف کر دوں ٹھیک اچھا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی لفظ پریپوزیشن ہے کیا پہلے بھی ہم نے پارٹس آف سپیٹ میں پڑھا ہے کہ جو پریپوزیشن ہے وہ ورڈ ہے ایک جو کسی بھی ناؤن یا پرو ناؤن کا ریلیشنشپ بتاتا ہے اس آبجیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کوسٹر نمبر ون جو لفظ ہے اب آبائیڈ اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو مطلب ہے ایکسپٹ یا اوبے ٹھیک ہے ایکسپٹ کرنا یا اوبے کرنا جو پلیئر ہے وہ اگری کر رہا ہے مطلب اس کا سینس یہ بن رہا ہے کہ جو پلیئر ہے وہ اگری کر رہا ہے ریفریز کے دیسیشن کے ساتھ جو آبائیڈ ہے وہ لیتا ہے ہمیشہ جو پریپوزیشن جو ہے بائی تو آپشن بی اس کریکٹ مطلب جو آبائیڈ ہے وہ پریپوزیشن لیتا ہے بائی سیکنڈ کی طرف آتے ہیں موڈرن انڈروسٹری اباؤنٹس ڈیش دی اپرچنیٹیز فار ینگ پیپل ویڈ گوڈ سینٹیفک کولیفیکیشنز اب موڈرن انڈروسٹری اباؤنٹس اباؤنٹس مطلب اباؤنٹس کا مطلب ہے ایکزیسٹ ان لارش نمبر اور اماؤنٹ مطلب اچھی خاصی نمبر میں موجود ہونا ٹھیک ہے مطلب ایسی موڈرن انڈروسٹری بہت زیادہ موجود ہیں جو وہ اپرچنیٹیز دے رہی ہیں ینگ پیپل کو سینٹیفک کولیفیکیشن کے ساتھ تو جو اباؤنٹس ہے وہ کیا لیتا ہے اباؤنٹس جو پریپوزیشن لیتا ہے وہ لیتا ہے ان تو اگر اب ہم پڑھیں موڈرن انڈروسٹری اباؤنٹس ان اپرچنیٹیز ٹھیک ہے یعنی موجود ہیں اچھی خاصی اپرچنیٹیز میں فور ینگ پیپل وید گوڈ سینٹیفک کولیفیکیشن اب آتے ہیں کسٹر نمبر تھری کی طرف جونیر کیشیر ہے اپسکانڈڈ ڈیش ٹین تھاؤزن روپیز تو اپسکانڈڈڈ کا مطلب کیا ہے اپسکانڈڈڈڈ کا جو مطلب ہے وہ ہے بھاگ جانا رن اوے اسکیپ تو مطلب اس نے جوہے اتنے پیسے ٹین تھاؤزن روپیز جو اس نے لے کر اس اپسکانڈڈ ٹین تھاؤزن روپیز تو بھاگ گیا ہے مطلب رن اوے اس اپسکانڈڈڈ کیا لیتا ہے پری پوزیشن وہ لیتا ہے ویت مطلب وہ ان پیسوں کے ساتھ بھاگ گیا ہے ٹین تھاؤزن روپیز لے کر وہ بھاگ گیا ہے اچھا اس ویڈیو میں اوویسلی یہ پارٹس پہ ہے ویڈیو تو آج ہم ہر دفیجوے ٹوئنٹی ورڈ سیکھیں گے مطلب ٹوئنٹی کسٹنس ٹوئنٹی ایکزیمپلز ہم سالف کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کسٹن نمبر فور کی طرف The children were so absorbed dashed their games that they did not notice the passage of time absorbed مطلب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بلکل گم ہیں اس چیز میں سوک ہیں بھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ٹائم کتہاں ٹائم گزر چکا ہے جو لفظ ہے absorbed وہ کون سی preposition لیتا ہے وہ لیتا ہے in تو the children were so absorbed in their games اپنے وہ گیم میں موجود ہیں that they did not notice the passage of time مطلب انہوں نے اپنے ٹائم کا بھی نوٹ نہیں کیا question 5 ہے he was abstent dash salted food by the doctor so abstent کا مطلب refrain یا hold bake جو abstent ہے وہ لیتا ہے preposition from ٹھیک ہے تو he was abstent from salted food by doctor question 6 دیکھیں the committee regret that it cannot exceed dash your request for a month unpaid leave exceed مطلب accept تو committee کہے it cannot accept your request ٹھیک ہے accept your request for a month unpaid leave تو exceed جو ہے وہ کون سی preposition دیتا ہے access to your request accept to your request ٹھیک ہے تو اس کا preposition ہے to means option b is correct تو exceed کا مطلب کیا ہے accept کرنا اور یہ exceed preposition لے رہا ہے to question 7 کو دیکھیں accord my information does not accord یا according جو ہم mostly use کرتے ہیں accord the report which has just been presented تو یہ بہت easy ہے ہم most of the time use کرتے ہیں according to the law Newton's third law according to Newton's third law according to یہاں سے ہم انداز آرہا ہے آرہا ہے option is the correct مطلب accord جو accord according to لیتا ہے question number 8 دیکھیں I have been accused there's many things in my life but never of cowardice now accused کا کیا مطلب ہے کہ accused کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگا گیا ہے کسی بھی crime کا کسی بھی اس کا so I have been accused accused جو ہے وہ preposition لیتا ہے accused accused of accused جو ہے off کی preposition لیتا ہے question number 9 you will soon get accustomed days the change of climate accustomed means usual normal habitual ٹھیک ہے تو accustomed جو ہے preposition لیتا ہے وہ ہے to accustomed to the change of climate option is the correct ٹھیک اب آتے question number 10 10 کی طرف the new teacher was very slow to adapt the unusual rules of the school اب دیکھیں یہا پہ لفظ adapt a d a p t ایک لفظ ہوتا ہے adopt adapt کا مطلب کیا ہے adapt کا مطلب ہے modify کر na جس طریق situation اس طریق میں آپ نے ڈھل جانا لیکن adopt کا مطلب ہے کسی کو بھی legally آپ اس کو لینا جس ہم بچے adopt کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لفظ کو سمجھیں adapt کا مطلب ہے modify کا نا جو new teacher ہے وہ بہت very slow ہے کہ اس جو unusual rules ہے school میں اس میں وہ دھل نہیں پا رہا ٹھیک ہے تو مطلب جو adapt ہے وہ preposition لے گا to adapt to the unusual rules of the school question 11 question number 11 دیکھیں he became addicted ٹھیک he became addicted drugs at quite an early age addicted آپ نے بہت زیادہ یہ لف سنا ہو گا کہ آدھی ہو جاتے ہیں تو اس کا جو adapt ہے وہ preposition لیتا ہے وہ to ٹھیک اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میرا وے کیا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو الفاظ کا پتہ چلے گا کہ میننگ کیا ہے اور آپ کو پتہ چلے رہا ہے کہ یہ کون سی preposition لے رہے اور mixture ہے جیسے adapted ہے یہ دیلی life کے الفاظ ہیں تو mixture ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں question number 12 کی طرف question number 12 ہے this paint will adhere any surface whether rough or smooth adhere کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا stick attach ہو جانا جو لفظ ہے adhere وہ preposition لے گا بولے to this paint will adhere to any surface whether rough or smooth question number 13 دیکھ it is awful to be afflicted a sense of inferiority afflicted جو لفظ ہے وہ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے burden میں آنا یا نقصان میں آ جانا یا bother ہو نا تو یہ جو الفاظ ہے یہ جو preposition لیتا ہے وہ لیتا ہے with so it is awful to be afflicted with a sense of inferiority question number 14 دیکھیں they depend adjoint dash the following week اب لفظ adjoint adjoint جو اس کا مطلب ہے withdraw یا retire ہو نا to to the following week تو یہ جو ہے لفظ adjoint وہ proposition لے رہا ہے وہ لے رہا ہے to اس کے بعد question number 15 کی طرف آ جائیں the college is affiliated اس کا کیا ہو جائے گا affiliated dash the Punjab University تو affiliated to the Punjab University اگر یہاں پہ affiliated by بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ affiliated to Punjab University اس کے بعد آ جاتے question 16 whether I pay or my wife pays amount this the same thing amount amount to the same thing یہ option a is the correct اس کے بعد question number 17 ہے the condemned man appealed appeal مطلب request کرنا dash to the court for mercy یہ بہت easy ہے to the appeal to the court for mercy اس کے بعد question number 18 several committees member had not been apprised apprised dash the contents of the documents جو لفظ apprised مطلب evaluate کرنا ان کو judge کرنا یا rate کرنا ٹھیک apprised of the content of the document ٹھیک تو یہ off لے گا ٹھیک apprised of the content of the document اس کے بعد question number 19 i certainly do not approved یہ بھی easy approved کا مطلب approved of your riding ٹھیک for your motorbike over the speed limit approved for نہیں ہو approved with نہیں ہو approved off ہو گا اس کے بعد question number 20 which is the last the success of the project can be ascribed dash to the dog effort of ordinary member of the team ascribed ka matlab hai to ascribed ka joh matlab hai woh hai fars kiya gya ٹھیک hai to is ka joh ascribed hai woh preposition letai to to chik he noh 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 to please mjhe comment zah rur karke bata yaga feedback zah rur dh jay ga امید کرتی ہوں آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو like کریں comment کریں دوسرے ویڈیو شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اب آذر ہوں گی next ویڈیو میں تب تب مجھے دیجئے جا اجازت اللہ حافظ